اسلام علیکم فرینڈز ویڈیو کو بھی نہ سکیپ کیے آخر تک ضرور دیکھنا تو چلیے ہمارے ساتھ اپنی سفر کا آغاز کرتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں باہر کا ویو ہے یہ ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کے باہر جو وہ کلاری انٹرزنیشنل کلاری آ کر رہتے ہیں تو ان کے لیے یہ جگہ بناتے ہیں یہ کامرے ہسٹل وغیرہ بناتے ہیں پویلیاں تو دوسرے سائٹ پر موجود ہے یہاں تو نہیں ہے یہ جو گرین گاس آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ جمخانہ کرکٹ اسٹیڈیم کی ہے یہاں سے میں آپ لوگوں کے ساتھ لائے ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ارباب نیاز اسٹیڈیم کی پیچھے سائٹ ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں ابھی اندر جانے کی اندر جا کے اب لوگوں کے ساتھ پورا ہی بلوک شیئر کر دوں گا اور کتنے کام باقی رہ گیا ہے وہ بھی دیکھیں گے جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں وہ شیلٹیں لگانا بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے چادر رن پیچھاتے ہیں اس کے اوپر وہ لگتا ہے یہ دوزر تیس سے ہی پہلے ہی کنپیٹ ہونے والے ہیں ناظرین آپ کو پتا ہوگا کہ پی سی بی چیرمن رمیز راجہ نے بھی کہا تھا کہ جین ٹیموں کی فرنچائز ان کی سٹیز میں موجود ہیں تو وہ نیکسٹ پی ایسل اپنی ہی سٹی میں کھیلا جائے گا تو اس سلسلے میں ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم میں اس میں کنسٹرکشنگ کا کام تو کافی تیزی سے جاری ہے لگتا ہے کہ یہ دوزر تیس سے پہلے ہی کپلیٹ ہو جائے گا تو آج میں اس کا پورا وزٹ کرواتا ہوں آپ لوگوں کو لے کر دیکھتے ہیں کہ یہ آیا دوزر تیس سے پہلے کمپلیٹ ہوتا ہے کہ نہیں یا دوزر چوبیس تک ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ آج پورا شیئر کرنے چاہ رہے ہیں چی ناظرین ایک دوست میرے ساتھ موجود ہے اس سے پوچھتے ہیں یہ بھی پاکستان کرکٹ ٹیم میں جانا چاہتا ہے انٹرنیشنل کلاری بننا چاہتا ہے اس کا بھی ایک خواہش ہے ان سے پوچھتے ہیں ان کے فیوچر کے بارے میں یہ کیا سوچتا ہے کیا خیال ہے اس پی آگے جا کی کیا کرنا چاہتا ہے یہ ایک ایڈمی میں مجھے ملا ہے ان سے پوچھتے ہیں بھئی نام کیا ہے آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے نام نظام الدین ہے اور میں پشاور سے تعلق رکھتا ہوں اور جسٹک گونیر ہے میں نے انڈر سسٹین کے پشاور سے اور انڈر نیٹین بھی فیلو شکا ہوا اس ساتھ تو انشاءاللہ میں خطیف کریئے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کے لئے فیروں گا پاکستان کے لئے اچھا پیزن کروں گا اور انشاءاللہ جن جان کے پاکستان کا نام دو شکر انشاءاللہ آپ جاؤ گیا اور مرے دعایں آپ کے ساتھ ہوں شکریہ ایک ٹیلینٹ کلاری ہمیں ملا ہے یہاں یہ انڈر سکسٹین کھیلا ہے کپکی لیویل میں ان سے پوچھتے ہیں ان کے بیٹل کرتا ہے یا باولنگ کرتا ہے اس کے بارے میں اس کے نام پوچھتے ہیں ایسا ایسے لوگ ہمارے لئے انٹرنیشنل لیویل میں کھیلتے ہیں ان سے بھی یہ توقات رکھتے ہیں کہ یہ بھی انشاءاللہ ایک دن پاکستان ٹیم میں کھیلے گا نام کیا ہے بھائی یہ کمالت و میانا عثمان کھانے اور اس نے اس سرنڈسیٹی دکیلیا ہے آگے جانے کا خوائش ہے کنے پاکستان کے ٹیم میں یہ بیٹل کل میں ہے لیفٹ ایڈ بیٹسین اور انشاءاللہ یہی امید ہے کہ پاکستان کو رپریزن کریں انشاءاللہ 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 مجھے یہ بتائیں کہ عرباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم میں کام کافی تیزی سے جاری ہے آپ کا کیا خیال ہے کیا یہ دوہزر تئیس تک کمتید ہو جائے گا کی نہیں جی جی بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ دوہزر تریس نے یہاں پر انشاءاللہ وہ ایک بہت بڑا بڑا بڑن لوگ ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہم سب کو جائنگ کریں گے جائنگ کریں گے سپورٹ کریں گے جی دوستو اپنے ہی ٹیم کو اپنے ہی شہر میں سپورٹ کریں تو اس کا مزہ تو کچھ اور ہوگا جس طرح لاہوریوں نے کیا انجائے تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں اور سارے کرکر شائقین بھی یہی چاہتے ہیں کہ بشاور ظلمی نیکسٹ پی اے سیل ایٹ بشاور میں ہی کھیلیں تو وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا کیونکہ ہم سب سوان جاتے ہیں تب وہ کام پورا نہیں ہوا ادھورا رہ گیا انفرچنیٹلی یہ لوگ سٹیڈیم کے اندر جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کوئی افیسر آنے والا ہے انچارچ تو اس وجہ سے ہم سٹیڈیم کے اندر کسی کو بھی انٹری ہونے کی اجازت نہیں دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ نیکس ایپیسوڈ میں میں آپ کے ساتھ پورا ہی ویلوگ شیئر کر دوں گا اسٹیڈیم کے اندر جا کے آج آپ لوگوں نے دیکھا باہر کا ویو میں آپ کو دکھایا اور اکیڈیمی والوں سے بھی کافی میں نے کوسچن بھی کی ان ساروں کا یہی رائے ہے کہ نیکس دو ہزارتائیس میں پی اے سیل ایٹ شاور میں ہی کھیلا جائے گا تو ہمارے لئے وہ بہتر ہوگا تو ناظرین اپنا ڈیر سارے خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ایپیسوڈ میں تینکیو سو مچ